موسیقی ہلو گائیز میں آنو شرمہ آنو دسی دڑکہ میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور راجمہ ہے یہ کالی اڑک کی دال ہے ڈیڑھ سو گرام اور پچاس گرام راجمہ ہے آج آنو دسی دڑکہ میں جو ریسیپی ہے وہ ہے دال مکھنی تو چلیئے پہلے اس کو اوبال لیتے ہیں آئیے دیکھئے گائیز یہ راجمہ ہے اس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھیگو لیا تھا دال اور راجمہ کو چلیئے اس کو اوبال لیتے ہیں پانی ڈال لیتے ہیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور یہ دو چمز میں نے تیل لیا تھا ریفائنڈ ہے اس کو ڈال لیتے ہیں اور یہ آدھا چمز نمک ہے چلیئے اب اس کو اوبال لیتے ہیں پھر آگے آپ سے ملتے ہیں چلیئے دال مکھنی کا گریبی بنا لیتے ہیں کڑائی میں نے گیس پہ رنگ دیا ہے گیس کا فلیم میں بڑھا لیتی ہوں اور یہ ایک بڑا چمز سرسو کا تیل ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تیل گرم ہونے دیتے ہیں دیکھئے تیل گرم ہو گیا ہے تب سے پہلے ہم ہینگ ڈال لیتے ہیں یہ ایک چتھائی چمز ہینگ ہے اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں آدھا چمز جیرہ ہے بڑی لیچی چھوٹی لیچی چار لوگ اور دو چار ٹکڑا دال چینی کا اور دو چار ٹکڑا یہ آپ کا گول میٹ جائے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دو تیز پتہ ہے یہ بھی اسی سمیں پہ ڈال دیتے ہیں ہم اور اس کو تھوڑا چلا لیتے ہیں دیکھئے یہ کھڑا مسالہ اچھے سے لال ہو گیا ہے یہ دو بڑے سائز کے پیاستے جس کو مینے سے چھوٹے کٹ لیے ہیں اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس کو بہت اچھے سے لال کرنا ہے جب براؤن ہونے تک اس کو لال کرنا ہے دیکھئے پیاست بہت اچھے سے براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیش اس میں پندرہ لیسن کی کلیا ہے آدھا چھوڑا چکڑا ادھرک کا ہے اور دو ہری میرچے اس کو میں نے سلوٹے پہ پیس لیا ہے اس کو بھی ہم کچھ ٹیکنٹ ایسے لال کر لیتے ہیں چلیے اسی سمیے پہ ہم یہاں پہ یہ دیگی میرچ ڈالیں گے یہ ایک چمت دیگی میرچ ہے جو کی کلر کے لیے تو اس کو ہم اس سمیے پہ لال کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کلر بہت اچھا آئے گا دیکھئے بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم یہ تین کماتر ہے جس کو میں نے کردو کرس کر لیا ہے اس کو بھی یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے چلا لیتے ہیں اور اسی سمیے پہ ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے یہ میں نے نمک لیا ہے ایک چمت یہ نمک سوادنوں سارا آپ ڈال لیجئے گا اس کو چلا لیتے ہیں ایک سیکنڈ اس کو بھی اچھے سے پکا لیتے ہیں دیکھئے ٹماٹر اور نمک بھی بہت اچھے سے اس نے بنا لیا ہے اب اسی سمیے پہ ہم مطالے ڈالیں گے ایک چوتھائی چمت ہلی پاوڈر ایک چمت دھنیا پاوڈر ایک چمت دھنیا پاوڈر ایک چوتھائی چمت دھنیا پاوڈر لال میرچ پاوڈر اس کو بھی اچھے سے پکا لیتے ہیں ایک ہی سیکنڈ پکانا ہے تب دیکھئے گریوی بہت اچھے سے پک گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل چھوڑ ہو یہ گریوی اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں ڈال اور یہ راجما یہ میں نے اُبال لیا تھا اسی سمیے پہ ڈال لیتے ہیں اس کو بھی یہاں ایک سے دو منٹ ہوتا اچھے سے پکا لیتے ہیں دیکھئے ڈال کا کلر کتنا اچھا آ گیا ابھی سے اس میں ایک اُبال آنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو آگے کا پروسس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اس میں ایک بابل آ گیا اب اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ دور کیونکہ ہماری ڈال مکنی کو اور بھی اچھا کر دے گا یہ دیکھئے اس کا کلر دیکھئے گا ابھی آپ بچ اس کو لگا تار آپ کو چلاتے رہنا ہے آپ اس کا کلر دیکھئے دیکھئے ڈال کتنا اچھے سے پک گئی ہے آپ اس کا کلر دیکھئے کتنا اچھا آیا ہے دیکھئے اب اسی سمیے پہ ہم یہاں ڈالیں گے گرم مسالہ کسٹوری میتھی اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے دیکھئے دال کو اچھا بنانے کے لیے میں نے اس میں ایک گلاہ چھوٹا دودھ ڈالا ہے اور ایک چمج میں نے کسٹوری میتھی ڈالی ہے اور آدھا چمج میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور ہم پکا لیتے ہیں ایک دو منٹ پکا لیتے ہیں اچھے سے دال ہوتا اچھے سے پک گئی ہے اب یہ کریم ہے 50 ایمر ہم اس میں کریم ڈال دیتے ہیں ڈال کو اور بڑیا سے بنانے کے لیے اس کو چلا لیتے ہیں دیکھئے دال بہت اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں ہم نے دو کیوپ بٹر لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے ملا لیتے ہیں دیکھئے دال بن گئی ہے اب ہم گیس کا فلیم بند کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں دھنیا پتی اور اس کو ہم باؤل میں نکال لیتے ہیں چلیے باؤل میں نکال لیتے ہیں دیکھئے دال مکھنی ایک دم تیار ہو گیا ہے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے اور بہت کم سمیمے بنایا ہے آپ بھی اس طریقے سے ایک بار جرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی میرے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور بیل ایکن کو دوانا مت بھولیے گا تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی